اکل مند کون ہیں؟ اکل مند کون ہیں اللہ فرما رہے ہیں؟ اکل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بندے سے معافی مانگنا جو ہے وہ مشکل ہے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کوئی مشکل نہیں لیکن جس کا ہت مارا ہو تو ہت واپس کرنا پڑے گا اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بطنظری کا کینسر پھیلا ہوا ہے اس سے بچنے کی فکر کرنا تب یہ اکل مند کہلائے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں زمین آسمان میں غور کرتے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو لیکن اللہ کی ذات میں ذکر مت کرنا اللہ کا تم اندازہ نہیں کر سکتے جو دین کے دشمن ہے جن کے دماغ میں گوبڑ بڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب زلزلہ کیلئے آتا ہے کہ نیتے پلیٹے ہیں وہ جب کھسکتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے پلیٹے ہیں تم کس کھاتے ہو کیا یہ ذکر کرتے ہیں میرے دوستوں زلزلہ جو آیا آپ اور ہمیں یہ مراثبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نیا ملک ملا ہے ہمیں نیا گھر ملا ہے ہمیں نیا کاروبار ملا ہے ہمیں نئی زندہ بھی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرتے ہیں اکل مند اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں گندوں کے چھیک میں دنیا دار چلا جائے سائنٹسٹ جلا جائے اللہ والا جلا جائے وہ سائنٹسٹ اپنی سائنٹس جلا جا رہے گا اور اللہ والا گندوں کے دانوں کو دیکھ دیکھ کر سوچنا ہوگا کہ اللہ آپ کی کیا خزرت ہے کہ گندوں کے ستی دانے میں کوئی عالم چھپا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر چھپا ہوا ہے کوئی انجینئر چھپا ہوا ہے ان کے اللہ والوں کی نظریں بہا جاتی ہیں کہ یہ گندوں کٹ کر جائے گا اور پیسہ جائے گا اس سے روٹی بنے گی روٹی سے خون بنے گا خون سے لطفہ ناپاد بنے گا اور پھر گندہ خون گندے پانی سے اللہ تعالی انسان کو وجود بخشیں گے اور اس کو اللہ تعالی وجود بخشیں کسی کو باقشہ بناتے ہیں کسی کو صدر بناتے ہیں کسی کو صدر بنا کر پھر گراتے ہیں کسی کو باقشہ بنا کر اتنی محنتوں کے بعد کسی کو گراتے ہیں کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں کسی کو انجینئر بناتے ہیں یہ دماغ چلتا ہے یہ ہے اکلمن یہ غور کرتے ہیں سنتے بھی جائیں پہلے ساتھ ساتھ حضرت انت رضی اللہ غور کے سنتے رہیے گا حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نکل کرتے ہیں بہت ہی غور کرنی چیئے باتیں حضرت کی بات ہے ہمارے دوست مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ روڈوں پر نکل آئے عورتیں بوڑے مرز جوان بچے کسی کو زیور چھوڑیاں سونا گولٹ دائیمنٹ ہیرہ پیسہ لینے کی پرسک نہیں تھی سب روڈوں پر تھے ہمارے وہ دوست ہی باہر سے گھر کے عورتیں جب بعد میں چلی گئے گھر یہ بھی گھر گئے مجھے ہم نے روٹے سے بتایا کہ پانچ منٹ کے بعد گانے اور ناچ اور ٹی وی شروع ہو گئے یہ اس بار سمجھ آیا کہ قیامت کیا ہوگی سمجھ ہلکا تھا بھورا تو نہیں سمجھ سکتے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے آپ سوچو کتنے ملکوں تک اس زمین کو کتنے ہلایا کیا طاقت ہے ایک دو سو گزدہ گھر پانچ ہزار آدمی مل کر ہلا کر دکھائیں گے پانچ ہزار نہیں دس ہزار مل کر ہلا کر دکھائیں بتا رہے تھے کہ باقیتہ بلڈنگ دائیں بائیں جھوم رہی تھی کس نے بلڈنگ کو ہلایا ایسے پیارے رب کو ناراض کر رہے ہیں وہی کیبل وہی ننگا ناش وہی فلمیں وہی کانیں وہی ماباب کے نافرمانی وہی حرام مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑی اگر بڑی تو فجر میں بڑی فون پر خون آ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں ماں بھی ماننی چاہئے اللہ تعالیٰ نے ہلکی ناراضی بلکل ہلکی ناراضی دکھائی ہے کہ ہم سدھر جائیں سچی توبہ کریں ہوں